سلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں سب لوگ ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اپنے پی زندگی میں مصروف ہوں گے اور مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب بننے چاہ رہا ہے جی کریمی چکن کڑاہی اور اس کی انگریڈینٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو کہ سپائسز وغیرہ ہے جس میں ہم نے سالٹ لیا ہے ریڈ چلی لی ہے ہلدی لی ہے اور ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے پیاز ہم نے کٹ لیا ہے تین سے چار عدد ہم نے ٹیماٹر لیا ہے اگر چھوٹے ہیں تو چار سے پانچ کلے بڑے ہیں تو تین سے چار انہفانٹک ہے اور بھی ہم نے اپنا چکن لے لیا تو اب ہم بنانے چاہ رہے ہیں کریمی چکن کڑاہی اور اس کے لیے ہم نے ایک ککر لیا ہے ککر میں ہم نے چکن ڈال دیا ہے اور چکن ڈالنے کے بعد ہم نے پیاز بھی ڈال دینا ہے ٹیماٹر بھی ڈال دینا ہے اپنے سارے سپائسز بھی ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا سارے کچھ ڈال دینا ہے ہم نے ایکچلی میرا بھائی آئیت ہم میری سسٹر آئی بھی تھی اس کے بچے تھے کافی گیزرنگ تھی تو ہم نے کہا میرا جو بھائی ہے وہ بہت یمی اور ڈیلیشیز کڑاہی بناتا ہے تو ہم نے سپیشل فرمایش کر کے اسے کڑاہی بنوائی تھی تو میں نے کہا اس کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین ماں نے بہت 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 ٹیسٹی بنی تھی اتنی ٹیسٹی تو میں بھی نہیں بناتی لیکن اس نے بہت مزے کی بنائی تھی اس لئے میں نے کہا آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں آپ لوگ مسٹ ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اور ہم لوگ انہیں ساری چیزیں اندر ڈال دی ہیں پھر اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے اپنے حس پہ ضرورت جتنا ہمیں پانی چاہیے ہم نے اتنا ڈال کے ہم نے پان سے چھے منٹ کے لئے کوکر کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر تو دیسی چکن کی آپ بنائیں گے تو پھر وہ زیادہ سی بات ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر دوسرا چکن ہے تو زیادہ دیر کوکر نہ بند کیجئے گا یوں نو ہلوہ بن جائے گا اس کا تو کوشش کیجئے گا یعنی اپنا ٹائم منج کر کے آپ کوکر بند کریں ٹھیک ہے اچھا جی کوکر ہم نے کھول لیا تھا کوکر کھولنے کے بعد یہ دیکھ لیں آپ لوگ جو ٹیمارٹر کے چھلکے تھے وہ خودی سیپلٹ ہو گئے تو ہم لوگوں نے اس کو باہر نکال دیا ٹیمارٹر ہم نے کٹے یعنی ہاف دو دو پیس کیے تھے زیادہ نہیں تھے کیے تو وہ پیس کریں تو اس طرح آرام سے جو جگلنے کے بعد اس کے چھلکے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں ٹھیک جب وہ چھلکے نکل گئے ہیں باقی ہم لوگوں نے اس کو پھر کڑائی میں شیفٹ کر دیا کیونکہ چکن کڑائی بنائے اور کڑائی میں نہ ڈالیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تو پھر ہم نے اس کو کڑائی میں شیفٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھوننا ہے بھوننے کے بعد ہم نے ہری میرچر ادرک اپنی کاٹ کے رکھی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی پھر مزید بھونائی کیا ٹھیک ہو گیا جی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں یقین مانے بہت مزے کی ریسپی ہے ویڈیو کو مسٹ ووچ کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس لازمی کریں میں نے کل ویڈیو چڑھائی تھی تو کسی نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی یقین مانے ہاتھ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کر رہا ویڈیو لگانے لیکن میں نے کہا نئی کانٹینیوسلی میں میری ویڈیو اپلوڈ کرنے کی آپ لوگ مجھے ضرور ضرور سپورٹ کیجئے گا میری ویڈیو کو مسٹ ووچ کیجئے گا ٹھیک ہے ہم نے اس میں آئل ڈال دی آل ڈائنے کے بعد ہم نے اس میں بلو بینڈ ایٹ کر لیا مکھر آپ کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی مکھر لے سکتے آپ کھلا مکھر جو گھر میں بناتے وہ بھی لے سکتے میرے پاس بلو بینڈ آویلیبل تھا تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ بلو بینڈ ہی ڈال دو تو میرے بھائی نے بلو بینڈ ہی اندر ایٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے یا ہم نے مکھن ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی مزید گھنائی کرنی ہے کوشش کرنا چمچ رام سے مانا کیونکہ چکن ہم نے کوکر پر ڈالا ہوا تھا تو آپ مزید چمچ مار مار کے اس کا حالت نہیں خراب کرنی ہے اوکے ہو گیا تو اس کے بعد ہم جو ہماری جو مین انگریڈینٹس ہے اس ریسیپی کا وہ ہے کریم کریم بھی آپ کسی بھی برینڈ کی کسی کی بھی لے سکتے ہیں ایون کہ آپ کے پاس یہ کریم نہیں ہے تو آپ جو ملائی ہوتی ہے گھر کی دوس کے پرز ہوتی ہے اب وہ بھی ڈال سکتے ہیں جکین مانے سیم ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے بس ہمیں ششکے بنایا ہے باہر کی لینی ہے باہر کی لینی ہے تو ہم نے کریم دانے کے بعد اس کو اچھتا ہے مکس کر کے ہم نے اس کو ڈھک دیا تھا اور ہم نے یہ دم کے بعد اپنی کرائی کھولی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی ڈیسٹی کرائی آپ لوگ مسٹ ٹرائی کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ رہاں خافی امانے